بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ون ٹی وی کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ ہوا ہوا آج اس پر بڑی اہم بیٹھے کوئی ہے الیکشن کمیشنر میں اور چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں جناب سکندر سلطان ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں بڑے اہم فیصلے بھی سامنے آئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کل کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو تاریخی فیصلہ جس میں ڈپٹی سپیکر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے اور کمیشنر کو دوبارہ بحال کر دیا گیا اور آنے والے کل یعنی ہفتے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ادم اعتماد کی جو ووٹنگ ہے وہ ہوگی یعنی اس میں بڑا ایک تو لیمٹ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ کو بھی کہ وہ کیا کرنے گے اس کے بعد اور کیا نہیں کرنے گے کیونکہ اس کے بعد جتنی بھی تین اپریل کے بعد کی صورتحال ہے اس میں کل ادم اس کو قرار دیا گیا ہے جو بھی صدر اور وزری آدم کے علانات یا نوٹفکیشن تھے اس کو اچھا آج چیف الیکشنگ کمیشنر کی جو سربراہی میں اجلاس ہوا اس میں چیف الیکشنگ کمیشنر کے علاوہ الیکشنگ کمیشنر کے دیگر جو افسران تھے وہ بھی اس میں انہوں نے شرکت کیا اور اس میں پنجاب گورنمنٹ کے خلاف اگر ہم دیکھیں تو ایک چار شیٹ بھی اس میں موجود ہے وہ میں ڈیٹیل میں آپ کے سے جاؤں گا کہ جو آج کیا ہوا لیکن ایک تو یہ ہے کہ تیرہ اپریل کو دوبارہ یہ ہوگا اور اس میں پنجاب حکومت کے خلاف چار شیٹ جس میں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ فیڈل سیکٹری جو ہے فائنینس ان کو بھی بلایا گیا اس معاملے میں اور چیف سیکٹری پنجاب کو بھی بلایا گیا ہے اور ان کو طلب کر لیا گیا اس کے بعد پھر فائسلہ جو ہے وہ جو کیا جائے گا دوسرا جو اہم تھا آپ نے دیکھا ہوگا این اے تھرٹی تھری جو ڈسٹرک کھانگو کا ایک الیکشن تھا وہ اس کو فیلال روک دیا گیا تھا یعنی سسپینڈ کیا گیا تھا دس اپریل کو ہونا تھا یعنی دو دن کے بعد ہونا تھا لیکن اس کو روک دیا گیا تھا اب اس کی ووٹنگ سترہ اپریل کو ہوگی دو ہزار پائیس کو ہوگی اور دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو جو وزریعظم صدر کی طرح سے خط لکھا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ وہ یعنی الیکشن کیلئے تیار تو اس میں الیکشن کمیشن نے کچھ معذرت بھی کی تھی کہ چار ماہ تقریباً ہلکا بند یوں میں لگیں گے اور اس کے بعد ہم نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں گے تو یوں تقریباً سات آٹھ ماہ کی ڈلے آ رہا تھا اور گیس کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو تیاریاں ہیں یا اس کے مطابق اٹلیسٹ جو ہے وہ اکٹوبر کے انڈ میں الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو پائے گا آج جو ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی ملکی علات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ڈیجیٹل مردم شماری جس کا فیصلہ ابھی تک نہ ہو سکا اس کا انتظار کیے بغیر دو ہزار سترہ کی مردم شماری اور عبادی کے اعداد و شمار کے مطابق قومی اساملی اور صوبائی اساملیوں کے تمام ہلکہ جاد کی ہلکہ بندیاں یعنی ڈی لیمیٹیشن کا آغاز جو ہے وہ انہوں نے کر دیا ہے اور آج سے انہی حکم دیا ہے کہ یہ کام ہنگامی بنیادوں پر چار ماہ کے اندر اندر مکمل کیا جائے مزید جو صوبائی حکمتوں کو یہ بھی تحریر کیا گیا کہ نقشہ جات اور دیگر ڈیٹا فوری طور پر الیکشن کمیشن کو مہیا کیا جائے اور تاکہ الیکشن کمیشن اس کام کو بروقت تکمیل کے لیے تک پہنچا سکے دوسری اگر ہم اس میں دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے سیکٹری جو الیکشن کمیشن ہے اور سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن ہے ان کو حکم دیا کہ مرہا تیرہ اپریل چار پانچ دن کے بعد دو ہزار بائیس کو الیکشن کمیشن کے سامنے عام انتخابات کے لیے مکمل ایکشن پلین جو ہوگا وہ پیش کریں تاکہ تمام امور کی منیٹرنگ اور بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے یعنی تیرہ اپریل کو آمدہ جو الیکشن ہے اس حوالے سے پورا ایکشن جو ہے جو پلان ہے وہ سامنے لائے گا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کے ملک میں بہتری جمہوری عمل کو بہترین جمہوری عمل کے تسلسل کو شفافیت اور رول آف لاؤ کے لیے اپنا آئینی کردار جو ہے وہ الیکشن کمیشن ادا کر رہا ہے اور آئندہ بھی ادا کر اس کو یقینی بنایا گا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے حکومت پاکستان اور پاکستان فائنینس ڈیویجن جو ہے حکومت پاکستان اور فائنینس ڈیویجن کو ایک مراصلہ بھی تحرین کیا اور کہا کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ انتخابات کے ناکاد کے لیے فوری فنڈ مہائیہ کیے جائیں یعنی الیکشن یعنی بلدیاتی الیکشن جو پنجاب میں وہ تاہیر کا شکار کیوں ہو رہا ہے اس پر بڑی مکمل یعنی چار شیٹ جو ہے وہ بیجی ہے وہ چار شیٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی کیونکہ بلدیاتی انتخاب کا ناکاد پہلے ہی تاہیر کا شکار ہو چکا ہے مزید التوہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو گی فائنینس ڈیویجن کے مشورے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہ مطابق الیکشن کمیشن نے ای سی سی کی منظوری کے لیے سپلیمنٹری گراند کی سمری بقائے طور پر بیجی جو کہ ای سی سی نے منظوری کے بعد کیابنٹ کی منظوری کے لیے بجوائی کیابنٹ نے سمری منظوری دیئے اور فائنینس ڈیویجن نے فنڈز کی منظوری کا مراصلہ بھی الیکشن کمیشن کو ارسلار کر دیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا الیکشن کمیشن کی ضرورت کے مطابق فائننس ڈیویزن الیکشن کمیشن کو ضروری فنڈ مہیا کرے یعنی فوراں مہیا کرنا تھا لیکن جب الیکشن کمیشن کے افسران نے فائننس ڈیویزن کے افسران سے ان فنڈز کو ریلیز کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا تو کہا گیا کہ پنجاب حکومت نے اپنے حصے کا فنڈز کے لیے انو سی ہی نہیں جاری کیا ایک تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف چارٹ شیٹ ہے شکایت ہے یا جو بھی ہے جس کی وجہ سے پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے لیے مطلوبہ فنڈز الیکشن کمیشن کو فرام نہیں کیا جا سکتے یعنی ابھی تک پنجاب گورنمنٹ اس مقصد کے لیے تیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے اجلاس میں اس بات کا سختی سے بھی نوٹس لیا کہ آئینی اور قانونی طور پر الیکشن کمیشن مالی اور انتظامی طور پر خودمختار ادارہ ہے اور حکومت پاکستان اور تمام صوبہی حکومتیں الیکشن کمیشن کو مکمل انتظامی معاولی تامن کی پابند ہیں لیکن مختلف وجوہات کو جواز بنا کر الیکشن کمیشن کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کے اوپر ایک بہت بڑی چارٹ شیٹ ہے الیکشن کمیشن نے مذکورہ بالا وجوہات اور پنجاب لوکل گورنمنٹ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا کہ اب جناب کے فیڈل سیکرٹری فائنینس اور چیف سیکرٹری پنجاب ان کو طلب کیا جائے اور دونوں اہدداروں کے سننے کے بعد پھر فیصلہ سادر کیا جائے اب یہ کہا گیا دوسرا جو اہم جو میں نے پہلے پہلے بتایا انٹرو میں کہ اینے تھرٹی تھری زلہ ہنگو کی زمینی انتخابات کے لیے پولنگ کیونکہ دس اپریل کو ہونی تھی اور وہ قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں کیس ہونے کے وجہ سے اس کو معتل کیا گیا تھا اب اس الکے میں یعنی ہنگو میں پولنگ مرخہ سترہ اپریل کو جو ہے وہ ہوگی اور اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی جو اپڈیڈیشن ہوگی اس کا نظر ثانی کا کام جو ہے وہ ہنگامی بنیاد تیز کیا جائے اور جلد آز جلد مکمل کیا جائے تو یوں آج الیکشن کمیشن کی طرف سے بقائے طور پر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف آپ سمجھیں چار شیٹ اور بلایا گیا ہے فیڈل سیکٹری کو بھی چیف سیکٹری کو بھی اور ساتھ ہی جو کچھ پینڈنگ تھے معاملات تھے اب الیکشن کمیشن نے کلیر کر دیا کہ ان کو چار ماہ درکار ہوں گے ہلکہ بنیوں کے لیے دی لیمٹیشن کے لیے اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ ہونے کے یعنی اس میں ہو سکتے ہیں الیکشن it means کہ جو معاملہ ہو رہا ہے کہ تقریباً اکٹوبر نومبر سے پہلے الیکشن possible ہی نہیں ہے اور اس دور اس تائم تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپوزیشن جا ہے definitely اپوزیشن کو حکومت کرنی پڑے گی وہ حکومت کیا معاملہ ہوگا آج کیونکہ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایک سرپرائز مزید تاریخ انصاف گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان کی طرف سے دیا جائے گا اس تک ویٹ کرتے ہیں ابھی تک لیے اتنا ہی اپنا اپنے ملکہ حیاء رکھئے اللہ نکے بعد